اسلام علیکم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدای محرومین چینل اور میں ہوں طالب نکویر رکھے ناظرین ہم پینشنرز کی بات کرتے رہتے ہیں ایو بی آئی نیشنل بینک اور پی ٹی سیل کے حوالے سے اور آج ہم آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے لیکن آج میں تھوڑا سا ایک اور موضوع پر بولنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چار اپریل نائنٹین سیونٹین نائن کو ایک یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن ظلفکار علی بھٹو کو تختہ دھار پر لٹکایا گیا ناظرین ذرا آپ پیچھے مڑ کے دیکھئے کتنے برس گزر چکے ہیں اور یہ وہ شخص تھا جس نے وہی نعرہ بلند کیا جو آج عمران خان کر رہا ہے اور علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ غیر ملکی طاقت وہی غیر ملکی طاقت جس نے بقاعدہ طور پر دھمکی دی تھی کہ آپ کو دیکھا جائے گا اور انہوں نے انہیں تختہ دھار پر لٹکا دیا ناظرین ذفر صادق صاحب ہمارے پاس موجود ہیں اس حوالے سے حیرت انگیز یاد داشتے ان کی محفوظ ہیں کچھ حقائق کی کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عمران خان نے جس طرح خط لہر آیا تو راجہ بزار کی گلیوں میں اچانک بھٹو صاحب نمودار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سفید ہاتھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اس سے جڑیوی جو باتیں ان کے ایک دوست کی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں وہ بیان کرنے کے لیے میں دعوت ایک کلام دیتا ہوں جناب زفر صادق صاحب کو اسلام علیکم زفر صاحب زفر صاحب جو جیسا کہ آپ سے آف دی ریکارڈ گفگو ہی اور آپ نے فرمایا بڑی دلچسپی کا باعث ہوں گی یہ چیزیں ہمارے قارین کے لیے تو کوئی تاخیر کیے بغیر پلیز آپ یہ سب جو ہے نا یہاں بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب طالب دکوی صاحب آپ نے آج ہمارے اس لیڈر کا ذکر کا کیا ہے جس کو آج ہی کے دن زیعہ کی عامریت نے قتل کیا عدالتی قتل کیا باتیں بہت لمبی چلی جائیں گی بھٹو شہید کی کون کون سی یاد کو تازہ کریں گے آپ نے ذکر کیا پیبلز پارٹی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیراعظم سر وہ اس سے بہت بڑی پرسنلٹی تھی وہ اسلامی دنیا کے لیڈر بن چکے تھے پوری اسلامی مملکت کا انہوں نے یہاں پر پاکستان میں انیس سو چہتر میں جو اسلامی سربراہی کانتنس کی اور اس کے بعد امریکہ کا وزیر خارجہ ہنری کسنجر جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا برین مانا جاتا تھا اس کو اسلامی سربراہی کانتنس کے بعد پاکستان آیا زلفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ اس نے مذاکرت کیے اور بھٹو صاحب کو مجبور کیا کہ بھٹو صاحب تھرڈ ورڈ کے نعرے سے اسلامی بلوگ کے نعرے سے اور ایٹمی پلانٹ کے ایٹمی ایٹمی پلانٹ سے وڈرہ ہو جائے اور زلفقار علی بھٹو سے انہوں نے یہ بات منوانے کی کوشش کی مگر اس شخص کو یہ معلوم نہیں تھا کوئی ایسے شخص کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جس سے آنکھ ملا کے مذاکرات نہیں کیے جا سکتے اور وہ یہ کیا کر گیا تھا لاہور میں جاتے ہوئے لاہور سے اس نے واپسی کی فلائٹ بھی تھی امریکہ کی اور وہ یہ جاتے ہوئے پریفنگ میں یہ کیا کر گیا تھا کہ زلفقار علی بھٹو کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے اور دیکھ لیں جی گے اس نے نتائج کو بھگتا مگر اس شخص نے زلفقار علی بھٹو نے میرے لیڈر نے اس عوام کے قائد نے پاکستان کی سرزمین پر مرنا پسند کیا ان کو آفریں بھی ہوئی تھی مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں اسی ملٹی میں تفہمما زیادہ پسند کروں گا کیونکہ یہ میرے ملک کی میرے پاکستان کی دھرتی ہے یہاں پر تو ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں جو آپ نے آپ کو لیڈر کہتے ہیں جنہوں نے اسے ہمارے ملک میں کرپشن کی بنیاد رکھی سیاست میں سیاست میں پیسہ لے کر آئے وہ تو ذرا سب ہی سیاسی تباہو نہیں برداز کرتے اور باگ جاتے ہیں مرنے مارنے مرنے کے بانے جنہوں نے بیمار ہے جنہوں نے بھٹو کے شہید کے بارے میں کیا بات کریں گی کہ آج یہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے قائد کہ آج برسی اور ہماری پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں الجی ہوئی تھی اور کوئی تقریب منقل نہیں کر سکی انتہائی افسوس کی بات ہے تو مجھے آج بڑا دکھ ہو رہا تھا اس بات کا طالب منقلی صاحب کہ بھٹو صاحب کی کون کون سی بات کو یاد کرمی یہ ایک وقت یاد آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بانی کارکنوں میں انارکلی کے خانچہ فروشوں کے لیڈر ہوا کرتے تھے روزی خان بھٹو صاحب پرائم نیسٹر بنے ہوئے تھے تین سار ہو چکے تھے تو پتہ لگا بھٹو صاحب لاہور آ رہے ہیں تو میں یہ وہ روزی خان صاحب مرموم اپنے ساتھ بار دے گئے تیارت بھٹو صاحب کو میں نے ملنا ہے بھٹو صاحب جیسے ہی تیارت سے باہر آئے ہیں لانچ سے باہر آئے ہیں اس وقت اتنا یہ ڈر خوف نہیں ہوتا تھا پروٹوکول میں بھی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا کہ کچھ نہ ہو جائے گا خدا نہ خواستہ روزی خان نے بھٹو صاحب کا بازو پکڑ لیا تھا زبردستی اور کہنے لگا بھٹو صاحب پرائم نیسٹر بن کے آپ ورکڑوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں تو مجھے وہ سین ابھی تک یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کا گاتھ تھپ تھپ آ کے کہا کہ روزی خان تم غیب کہاں ہو تین سال سے تو روزی خان وہیں پر تھنڈا ہو گیا کہنے گا جس شخص کو تین سال کے بعد میرا نام بھی یاد ہے تو بھائی ظلف کارنی بھٹو وہ لیڈر تھا جس کو اپنے ایک ایک کارکن کا بھی پتا تھا زبردستی یہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے بتایا کہ راجہ بزار جانے کے لیے وہ اجلت میں تیار ہوئے اور اسی طرح جس خط کا مزہکہ بھٹو صاحب کے نوازے اڑا رہے ہیں ایسا خط انہوں نے بھی لہر آیا تھا اور وہ کس طرح تیاری کی کس طرح انہوں نے آپ کے دوست سے کہا آئیے پلیز ضرور بتائیے وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ بھٹو صاحب کے جو پرسنل گرنمن تھے وہ ہمارے دوست تھے انسپیکٹر تھے میں لگا ہے عبدالجلیل کوکر جو بھی ایس پی ریٹائر ہوئے ہیں چکوال سے پچھلے پندرہ بیچ دن پہلے ہو گئے ان کی وفات بھی ہو گئی ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ بھٹو صاحب نے فوری طور پر قومی اتحاد کی مومنٹ چل رہی تھی نظام مصطبہ کا نعرہ دے کے لوگوں کو برکا رہے تھے مگر صرف ان کو ایک ہی تھا کہ امریکہ کا ایجنڈا تھا کہ کسی طریقے سے بھی جیسے بھی ہو اس بھٹو کو اتارو اور وہ اس ایجنڈے پر عمل پیرا تھے پی این اے پاکستان قومی اتحاد جس کا سربراہ مفتی محمود تھا جن کا بیٹا فضل الرمان ہے یہ نواز شریف اس وقت تحریک ساقلال کے فنانس ایکٹری ہوا کرتے تھے یہ سارے وہی لوگ کٹھے ہوئے ہیں بات یہ تھی کہ انہوں نے بھٹو صاحب نے فوری طور پر خود انٹر کوم پر کہا ملک عبدالجلیل خوکھر خوکھ جو اس کے پرسنل گن مہتے بھٹو صاحب کو کہ جیب تیار کرو چاروں طرف سپیکر لگاؤ اور میں ابھی بتاتا ہوں کہ ہم نے کہانے کرنا ہے دس منٹ کے بعد ملک جلیل نے بتایا کہ زلفکارلی بھٹو صاحب کا ٹیلی پر اپنا انٹر کوم آیا کہ میں آ رہا ہوں اور جیب چلیں نکالیں جیب جیب میں بیٹھے ہیں بھٹو صاحب سات گنمین تھے ان کے انہوں نے کہا جیب راجہ بزار راجہ بزار چونک پر جب جیب پہنچی ہے پبلک زلفکارلی بھٹو شہید کو دیکھ کر اکٹھی ہو گئی ہے وہاں پر بھٹو صاحب نکال تھا وائٹ ایلیفنٹ یہ میرے زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ انہوں نے دھمکی امیز خط بیجا ہے مجھے بھٹو صاحب نے اس کو پہ ڈسکلوز کی تو امریکہ کے خلاف جو بھی بات کرے گا وہ نہیں رہے گا یہ ہمارے اوپر ایک خوابی ہو چکا ہے امریکہ تو بات یہ کہ زلفکارلی بھٹو شہید کی تو زلفکارلی بھٹو شہید کی بات کروں گا اس کے بعد بی بی نے لیڈرشیپ سمالی پیبل پارٹی کی بی بی شہید ایک ایسا وقت آگیا کہ بی بی مکمل طور پر لیڈر بن کر پاکستان میں آئی ہیں مگر ان ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تو آج کے دن زلفکارلی بھٹو کی یادیں اتنی یادیں ہیں اتنی یادیں ہیں کہ میں اس وقت مختصر وقت میں آتا نہیں کر سکتا مگر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا ایک گوھر نایاب گواں بیٹھے ہو لوگو کس شخص قصولی پر چڑھا بیٹھے ہو لوگو بہت شکریہ بہت مہرمانی شکریہ زفر صادق صاحب لیکن امام کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حالات میں مماسلت ہے اور میں نے تقریباً ڈیرھ برس پہلے ان حالات کی مماسلت بتائی تھی جب مہنگائی جو ہے وہ ایشو نمبر بند تو تھا لیکن اتنا اجاگر نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد اب حالات جو ہے وہ کس نحج پر چلے گئے ہیں اور اس پر یہ کہ بھٹو صاحب نے اتنا امریکہ کو نہیں للکا رہا تھا جتنا یہ امران خان صاحب جو ہے موڈل کھا رہے ہیں میں انہیں یہ کہوں گا امران خان صاحب کو آج میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے تحریک انصاف میں ایک اچھا سسٹم بنا کے آپ ایک اپنا جانشین مقرر کر دیں جب آپ کمپین کے لیے نکلیں گے آپ ایک سنسٹیو ایریا میں رہتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کی جان کو اللہ تعالی ہم سب بھی حفاظت کرے اللہ تعالی امران خان کو اپنے حفظ و امام میں رکھے اور پاکستان کے عوام میں خودداری کی لہر دھڑائے آمین ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اور اس کے بعد جو ہماری اگلی ویڈیو ہوگی وہ زفر صادق صاحب ہی آپ کو پینشنرز کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ دیں گے شکریہ